ناظرین اکرام جہاں پر سائنس کے تجربات کی بات آتی ہے وہاں پر پاکستانی اتنا زیادہ غور و فکر نہیں کرتے پاکستانی لوگ زیادہ سائنس میں ہونے والے تجربات اور دنیا سائنس کے اوپر کس طرح سے نظر رکھے ہوئی ہے اس حوالے سے زیادہ ریسرچ تیار نہیں کر رہے ناظرین اکرام آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر دنیا کے اندر ایک ایسے کارٹون بھی ہے جن کا تعلق ہے امریکہ سے دی سیمسن کارٹون کا ان کا نام ہے جہاں پر اس کے اندر دنیا کے حوالے سے مختلف پریڈکشنز دی جاتی ہیں جب اس کے اندر پریڈکشن یعنی کہ مستقبل کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو واقعتاً یہ بات آئندہ آنے والے کچھ ماہ کے بعد یا پھر کچھ سالوں کے بعد واقعتاً سچ ثابت ہو جاتی ہے حال ہی کہ اندر اس ٹائم پر پاکستان بھر اور پوری دنیا میں بنی ہوئی اس بیماری کا جو سلسلہ ہے اس کے حوالے سے بھی سیمسن کارٹون میں بتایا گیا تھا لیکن نظرینی کرام اس ٹائم پر بل گیٹس جو چال چلنے جا رہا ہے اور جو قدرت کا مقابلہ کرنے جا رہا ہے یعنی کہ قدرت کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہونے لگا ہے اور اس کے حوالے سے ایک نئی چال چلنے جا رہا ہے اس ویڈیو کے اندر آپ کو مکمل طور پر بتائیں گے لیکن آنے والے نئے ناظرین سے چھوٹی سے گزارش یہی کریں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز بھی سب سے پہلے ملتی رہیں لازلینی کرام دس سمسنز کارٹون کے اندر آج سے دو سال پہلے ایک ایسی اپیسوٹ تیار کی گئی تھی جس کے اندر ایک امیر شخص ہوتا ہے اور اس کے پاس بہت ہی زیادہ دولت کا خزانہ پڑا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کمرے کے اندر اس کا ایک ملازم بھی کھڑا ہوتا ہے اب یہ امیر شخص اوپر کی جانب دیکھتا ہے اور وہاں پر چھت کے اندر ایک سراخ ہوتا ہے جہاں سے سورج کی روشنی سیدھی کمرے میں آ رہی ہوتی ہے یہ امیر شخص بڑا مایوب سا نظر آتا ہے اور اس کے بعد اپنے ملازم کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے مجھے اس سورج سے بہت ہی زیادہ خطرہ ہے میں اس سورج کو ختم کر دوں گا تاکہ میں اپنی دولت کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قفضہ کر کے رکھوں اور اپنی دولت کی وجہ سے دنیا پر راج کرتا رہوں نظرین کرام یہاں پر یاد رہے کہ پاکستان ہو یا پھر پوری دنیا ہو اس ٹائم پر دنیا کو جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ ہے گلوبل وارمنگ یعنی کہ سورج کی بہت ہی زیادہ گرمی کی وجہ سے یہاں پر لوگوں کو کافی زیادہ خطرہ بھی ثابت ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کی بیسیکلی وجہ یہ ہے کہ جب ہی یہاں پر انڈسٹری ہیں لگائیں گئی ہیں تو ان کے کیمیکلز کی وجہ سے آسمان کے اوپر جو اوزون لہر ہے یعنی کہ سورج کی شواؤں کو روکنے والی ایک ایسی تیہ تھی جو کہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے اب کہا یہ جا رہا ہے کہ سورج کی روشنی کے اندر سے ایسی شوائیں بھی زمین تک پہن جاتی ہیں جو کہ انسان کی سکنز کے اوپر یعنی کہ انسانی جلد کو مکمل طور پر کینسر کا بائس بھی بنا دیتی ہیں اب نظرین کرام بل گیٹس نے اس ٹائم پر ایک نیا رستہ دیکھا ہے اور اس کے حوالے سے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ سورج کی شواؤں کو کسی طریقے سے روک دیا جائے اور اس کے بعد یہاں پر مکمل طور پر بل گیٹس کا ہی قبضہ ہوگا نظرین کرام وہ یہ چاہتا ہے کہ دراصل جب بھی وہ کوئی بڑا کام کرے گا اور اس کے بعد دنیا اس کو سراہے گی اور وہ قدرت کا ڈٹ کر مقابلہ کرے گا تو یہاں پر وہ دنیا کو یہ کہنے کا جواب دے ہوگا کہ اس نے دنیا کے لیے بہت بڑا کام کر دیا ہے اور یہاں پر لوگ اس کے ماتحد بن جائیں گے اب نظرین کرام اس کے اندر دو پہلو دیکھے جا رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ شاید وہ واقعتاً دنیا کو اس ٹائم پر سورج کی جو شوائیں خطرناک ہیں اور دنیا تک پہنچ رہی ہیں ان کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے اس کے حوالے سے انہوں نے ایک جو کارٹون کے اندر ایکسپریمنٹ کیا گیا تھا بظاہران بلکل اسی کو چھاپتے ہوئے ایک ایسا ایکسپریمنٹر تجربہ کیا ہے جس کے اندر خوبارے لیے گئے ہیں نظرین کرام یہ بیلونز بہت بڑے ایکسپریمنٹل بیلونز ہیں اور جس کی وجہ سے ان کے اندر ایک ایسا کیمیکل ڈالا جائے گا جس کو آسمان کے اوپر بہت دور تک لجا کر اس کے بعد پھاڑ دیا جائے گا کہا جاتا ہے کہ جب اس کے اندر سے یہ کیمیکل نکلے گا تو یہ مکمل طور پر زمین کی لیر کے باہر پھیل جائے گا اور اس کی وجہ سے یہ سورج کی شوہوں کو زمین تک آنے سے رکے گا اب ناظرین کرام یہاں پر دو پہلو سامنے نظر آ رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ جب بھی انسانوں نے یہاں پر قدرت کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی اور اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی ساتھ کو بنائے گئے دنیا کے حوالے سے اس کو تبدیلیاں کرنے کی کوشش کی ہے تو انسان کو مو کی کھانی ہی پڑی ہے اس ٹائم پر مجودہ بیماری جو کہ اس ٹائم پر پوری دنیا پر چائی ہوئی ہے یہ بھی انسان کے نتنے تجربات کی روشنی کا ہی نتیجہ ہے یاد رہے کہ یہاں پر ایک ریسرچ کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ اس ٹائم پر مجودہ بیماری جو کہ پوری دنیا کو کنٹرول کر رہی ہے اس کو مکمل طور پر خود ساحتہ تیار کیا گیا تھا یہ کوئی ایسا وائرس یا ایسی بیماری نہیں تھی جو کہ پہلے سے ہی انسانوں کے اندر پیدا ہو گئی بلکہ یہ انسانوں کے تجربات اور انسانوں کے کیمیکلز کا بنایا ہوا نتیجہ ہی ہے جو کہ انسانوں کو آج پوری دنیا کو بند کر کے بہتنا پڑ رہا ہے ناظرین کی رام اس ٹائم پر بل گیٹس کی یہ تیاری کس تجربات کی طرف لے کر جائے گی اور کہا جا رہا ہے کہ اس کا پہلا کامیاب تجربہ کرنے کی کوشش بھی کی گئی ہے اور اس کے اوپر تقریباً دو ارب ڈالر سے بھی زیادہ خرچہ آ گیا ہے آپ ناظرین کی رام اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ کیا واقعتاً بل گیٹس کی یہ تیاری قدرت کا مقابلہ کرنے کی تیاری ہے یا پھر اس کو بھی مو کی کھانی پڑے گی اور اس کے نتیجے میں پوری دنیا کو اور انسانیت کو یہاں پر کوئی نہ کوئی نئی نتنائی بیماری یا پھر انسان کو قدرت کی طرف سے آئی گئی آفات کا مقابلہ ہی کرنا ہوگا آپ لوگ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ کیا واقعتاً بل گیٹس کی طرف سے یہ اٹھایا گیا قدم مکمل طور پر درست ہے یا پھر یہ دنیا کی تباہی کو تباہ کرنے کا مکمل طور پر ایک نئی چال ہے کومنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جلتے ہوئے ویڈیو کو لائک اور کومنٹ سیکشن کے اندر لائک اور شیئر اور سبسکرائب کا بٹن بھی ضرور دبائیے گا تیکیو سو مچ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ